وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الْفَوَائِتِ حَتَّى قَلَّ مَا بَقِي عَادَ التَّرْتِيبُ عِندَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْأَظْهَرِ فَإِنَّهُ رُبِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجَعَلَ يَقْضِي مِنَ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ فَائِثَةً فَوَائِتُ جَائِذَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِ وَالْغَبْتِيَاتُ فَاسِدَ فَوْتْ شُدَى نمازوں کی قضاء سے متعلقہ احکام بیان ہو رہے ہیں گزشتہ سبق میں صاحبِ ترتیب سے متعلقہ کچھ مسائل ذکر ہوئے تھے آپ نے پڑھا کہ صاحبِ ترتیب وہ شخص ہے جس کی عمر بھر میں کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی وہ صاحبِ ترتیب ہے اور اس کی جب کوئی نماز قضاء ہو جائے تو اس قضاء نماز کو اگلی وقتی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ وقتی نماز پہلے پڑے گا باوجود اس کے کے وقت کے اندر گنجائش ہے تو اس کی وہ وقتی نماز ہوگی ہی نہیں بلکہ پہلے کیا کرنا تو ضروری ہے اس کے لیے پہلے وہ گزشتہ نماز جو باقی ہے اس کی قضاء کرے پھر اس کے بعد وقتی نماز پڑے البتہ تین صورتوں کے اندر جو ہے یہ ترتیب ساقت ہو جاتی ہے ایک تو جب وقت تنگ ہو اگر وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اب اس میں وقتی نماز ہی کے پڑھنے کی گنجائش ہے اب اگر وہ قضاء نماز پڑے گا تو یہ وقتی نماز بھی کیا ہو جائے گی قضاء ہو جائے گی تو اس صورت میں پہلے وقتی نماز بھی پڑھے بھی اور اسی طرح اگر بھول جائے کہ میرے ذمہ ایک نماز پچھلی باقی ہے تو اس صورت میں بھی وقتی نماز ہو جائے گی اور تیسری صورت یہ کہ اگر فوض شدہ نمازیں کثیر ہو جائیں اور کثیر کب ہوں گی جب وہ حد کسرت میں داخل ہو جائیں اور حد کسرت میں کب داخل ہوں گی جب فوض شدہ نمازیں کتنی ہو جائیں چھے ہو جائیں اس کے بعد گزشتہ سبق کے آخر میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے ذمہ فوت شدہ نمازیں قدیم بھی ہیں اور کچھ جدید ہیں پہلے اس کے ذمہ کچھ نمازیں کافی نمازیں باقی تھیں پھر اس کے بعد باقائدی سے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی پھر اس کے بعد چند اور نمازیں اس کی قضا ہوئیں لیکن یہ نمازیں حد کسرت تک نہیں پہنچیں اس سے کم کم ہیں تو کیا اس صورت میں بھی ترتیب اب ضروری ہے یا وہ پچھلی کا اعتبار کریں گے اور ترتیب اس کے ذمہ نہیں تو بعض فقہہ کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں گزشتہ نمازوں کو شمار ہی نہیں کریں گے ترتیب کے حق میں اور صرف یہ سمجھیں گے یہ ولی چند نئی نمازیں ہی صرف قضا ہوئی ہیں اور یہ تو کسرت کے حد تک نہیں پہنچی لہذا ترتیب ساقط نہیں پہلے کیا کرنا پڑے گا ان نئی قضا نمازوں کو پڑھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد وقتی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جبکہ دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ نمازوں کا اعتبار کریں گے اور ترتیب اب بھی اس کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ گزشتہ یعنی پرانی قضا نمازیں ملائیں تو یہ حد کسرت کو پہنچ جاتی ہیں سمجھ میں آیا اور یاد رکھئے فتوہ بھی اسی پر ہے کہ قدیم نمازیں اگر ہوں تو جدید کے ساتھ ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ حد کسرت کو پہنچ رہی ہیں صورت یہ ایک شخص کے ذمہ قضا نمازیں کافی زیادہ تھی اور وہ حد کسرت کو پہنچ رہی تھی تو آپ نے پڑا اسے ترتیب ساخت ہو جاتی ہے اب اس شخص نے گزشتہ نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ وہ ادا کرتا رہا یہاں تک کہ فوج شدہ نمازیں اب چھے سے کم رہ گئیں چھے سے کم رہ گئیں تو اب تو وہ حد کسرت کو نہیں پہنچ رہی کم رہ گئیں تو کیا پھر ترتیب لوٹ آئے گی یا ترتیب نہیں لوٹے گی تو بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ ترتیب لوٹ آئے گی کیونکہ ترتیب کے ساخت ہونے کی وجہ کیا تھی وہ حد کسرت تک پہنچ رہی تھی اور اب تو یہ حد کسرت تک نہیں پہنچ رہی لہذا ترتیب لوٹ آئے گی جبکہ دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ترتیب واپس جب تک ساری ادا نہیں کر لے گا ایک دفعہ جب ترتیب ساخت ہو گئی یا جب تک ساری ادا نہیں کر لے گا اس وقت ترتیب واپس لازم نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ولو قضا بعض الفوائی تھی اور اگر سزا کر لیا بعض فوج شدہ نمازوں کو یعنی ان کو پڑھ لیا حتی قل لا ما بقی یہاں تک کہ تھوڑی رہ گئیں وہ جو باقی ہیں عادت ترتیب وعند البازی تو ترتیب لوٹ آئے گی بعض کے نزدیک وَهُوَ الْأَظْهَرَ اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بعض سقہہ نے جو فرمایا کہ ترتیب پھر لوٹ آئے گی یہ قول زیادہ ظاہر ہے فَإِنَّهُ رُبِعَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهِ اس لیے کیونکہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے آگے ایک مسئلہ ذکر کریں گے کہتے ہیں یہ مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے یہ مسئلہ امام محمد اور اس مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب کیا ہے واپس لوٹ آئے گی بھئی ترتیب واپس لوٹ آئے گی فَإِنَّهُ رُوِعَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْ تَرَقَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ کیونکہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے فِي مَنْ اس شخص کے بارے میں تَرَقَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جس نے چھوڑ دیا ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو وَجَعَلَ يَخُذِي مِنَ الْغَدِي اور وہ قضاء کرنے لگا یعنی ان کو پڑھنے لگا مِنَ الْغَدِي اگلے دن سے مَعَكُلِّ وَقْتِيَتٍ فَائِتَةً ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز وہ قضاء کرنے لگا اگلے دن ہر وقتی نماز کے ساتھ فائتتن ایک فوت شدہ نماز بھئی فَالْفَوَائِتُ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ تو فوت شدہ نمازیں جائز ہو جائیں گی ہر حال میں یعنی چاہے ان کو وقتی پر مقدم کرے چاہے وقتی سے مؤخر کرے وَالْوَقْتِيَاتُ فَاسِدَةٌ اور وقتی نمازیں فاسد ہوں گی بھئی فاسد ہوں گی اچھا تو کہتے ہیں فَالْفَوَائِتُ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ تو فوت شدہ نمازیں ہر حال میں جائز ہیں ہر حال میں جائز ہونے کا کیا مانا یعنی وقتی نمازوں پر چاہے ان کو مقدم کرے اور چاہے مؤخر کرے وَالْوَقْتِيَاتُ فَاسِدَةٌ اور وقتی نمازیں فاسد ہیں اگر وقتی نمازوں کو کیا کرے مقدم کرے تو بھی وقتی فاسد لدخول الفوائت فی حد القلت اس لیے کیونکہ پوت شدہ نمازیں کس میں داخل ہیں حد قلت کے اندر داخل ہیں وَإِنْ أَخْرَهَا اور اگر وقتی نمازوں کو مؤخر کرے فَكَذَلِكَ تو بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ فاسد ہیں سوائے عشاء آخیرہ کے عشاء آخیرہ سے مراد عشاء کی نماز ہے عشاء اولہ مغرب کو کہتے ہیں اور عشاء آخیرہ عشاء کو کہتے ہیں سوائے عشاء آخیرہ کے مگر عشاء آخیرہ یعنی عشاء کی نماز کے علاوہ کے وہ ہو جائے گی کس صورت میں جب وقتی نماز کو مؤخر کرے گا لِأَنَّهُ لَا فَائِتَتَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ عَدَائِهَا اسی کیونکہ 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 کوئی فوجودہ نماز اس کے ذمہ باقی نہیں فی ظنِّهِ اس نماز پڑھنے والے کے اپنے گمان میں حَالَ عَدَائِهَا اس نماز کو عداد کرتے وقت یعنی عشاء آخیرہ کو عداد کرتے وقت بھئی امام محمد رحماللہ نے مسئلہ ذکر فرمایا وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کی ایک دن اور رات کی نمازیں فوت ہو گئیں مثلا ایک دن کی فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں اس کی فوت ہو گئیں اگلے دن وہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز عدا کرتا ہے یعنی فجر کے ساتھ فجر کی عدا قضا کرتا ہے زہر کے ساتھ زہر کی قضا کرتا ہے اثر کے ساتھ اثر کی مغرب کے ساتھ مغرب کی اور عشاء کے ساتھ عشاء کی تو امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں تو ہر حال میں صحیح ہو جائیں گی چاہے اس وقتی نماز پر اس کو مقدم کرے اور چاہے مؤخر کرے اور وقتی نمازیں اگر ان کو مقدم کرے یا مقدم کرے یا مؤخر کرے وہ کیا ہو جائیں گی فاسد مقدم کرنے کی صورت میں اسی ہے کیونکہ فوت شدہ نمازیں حد قلت کے اندر داخل ہیں بھئی دیکھئے صورت بنا لیں ایک شخص کی نمازیں فوت ہوئیں فجر سے لے کر عشاء اگلے دن اب وہ اس کی قضا ان کی شروع کرتا ہے تو پہلے صورت بنائیں کہ قضا کو مقدم کرتا ہے اور وقتی نماز کو مؤخر کرتا ہے تو اگلے دن فجر کے وقت پہلے اس نے گزشتہ دن کی قضا نام فجر کی قضا پڑی تو یہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی بھئی یہ ہو جائے گی اور پھر کون سی قضا کرتا ہے اچھا بھئی پہلے اس کے ذمہ کتنے قضا تھی پانچ تھی آپ اس نے فجر سے پہلے فجر کی نماز قضا پڑ لی کتنی رہ گئیں چار پھر اس نے فجر کی وقتی نماز پڑی یہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ چار نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں اور وہ حد کخرت کو نہیں پہنچ رہی تو ترپیب ساقیت نہیں ترپیب اس کے ذمہ ضروری ہے پہلے ان سب کو پڑے پھر فجر کی پڑے اور اس نے پانچ ہوگئیں پہلے فجر کی قضا پڑ لی تھی چار رہ گئیں تھی لیکن پھر فجر کی جب وہ ادا پڑ رہا ہے وہ تو ہوئی نہیں تو یہ بھی کیا ہوئی اس کے ذمہ رہ گئیں تو کتنی رہ گئیں پانچ رہ گئیں پھر زہر کا وقت آیا اس نے پہلے کیا کیا گزرسہ دن کی زہر کی پڑی وہ تو ہوگئی کتنی رہ گئیں نمازیں چار رہ گئیں پھر زہر کی وقتی نماز پڑی لیکن اس کے ذمہ تو چار نمازیں ہیں وہ وقتی نماز نہیں ہوئی کتنی ہوگئیں پھر پانچ ہوگئیں پھر اسی طرح عصر سے پہلے اس نے عصر کی قضا پڑی تو وہ ہوگئی کتنی رہ گئیں چار رہ گئیں پھر عصر کی وقتی نماز پڑی وہ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے ذمہ کتنی نمازیں ہیں چار تو پھر پانچ ہوگئیں قضا نمازیں مغرب میں پھر اس نے اسی طرح کیا پہلے قضا نماز گزشتہ دن کی مغرب کی پڑی اور پھر وقتی پڑی قضا نماز ہوگئی کتنی رہ گئیں چار پھر مغرب کی وقتی پڑی وہ نہیں ہوئی کتنی رہ گئی نمازیں پانچ پھر عشاء کا وقت آیا اس نے پہلے گزشتہ دن کی عشاء کی نماز قضا کی وہ ہوگئی کتنی نماز رہ گئیں چار پھر عشاء کی وقتی نماز پڑی وہ ہاں پہلے قضا پڑی اور پھر کونسی وقتی پڑ رہا ہے عشاء تو جب اس نے عشاء سے پہلے گزشتہ دن کی عشاء کی بھی قضا کر لی تو اس شخص کا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے پانچوں نمازیں پڑ لیں پانچوں نمازیں پڑ لیں اور اب کونسی پڑ رہا ہوں اب وقتی نماز پڑ رہا ہوں اب میرے ذمہ کوئی نماز نہیں جب کوئی کونسی پڑی قضا پڑی تو کتنی رہ گئی تھی چار اب عشاء اخیرہ پڑ رہا ہے لیکن اس کا اپنا کیا گمان ہے میرے ذمہ کوئی نماز ہے یا نماز نہیں ہے اس کا گمان ہے کہ میرے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے لہذا اس کی یہ عشاء کی نماز ہو جائے گی عشاء کی نماز ساقیت ہو جاتی ہے اور وقتی نماز ہو جائے گی تو جب بھولنے والے کا بھی کیا خیال ہوتا ہے کہ میرے ذمہ کوئی نماز نہیں لہذا یہ شخص بھی جب عشاء کی نماز پڑھ رہے اس کا کیا خیال ہے میرے ذمہ کوئی نماز نہیں تو یہ بھولنے والے کی طرح ہو گیا اور بھولنے والے کی صورت میں تو وقتی نماز ہو جاتی ہے لہذا اس کی بھی عشاء کی نماز ہو جاتی صورت سمجھ میں آگئے یہ کون سی صورت تھی جب اس نے وقتی کو مؤخر کیا تھا کس پر قضاء پر مؤخر کیا تھا تو عشاء اخیرہ ہو جائے گی باقی نمازیں نہیں ہوں گی ہاں اب دوسری صورت بنائیں کہ وقتی نماز کو مقدم کرتا ہے کس پر قضاء نماز پر قضاء نماز پر تو دیکھئے اب اس صورت میں اس کے ذمہ کتنی نماز یں باقی دوبارہ اب ساری نماز پھر اسی ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں بھئی گزشتہ دن کی کتنی نمازیں باقی ہیں پانچ نماز اگلے دن اب یہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضاء کرنے لگا لیکن پہلے کون سی پڑتا ہے وقتی اور پھر کون سی پڑتا ہے تو وقتی کو مقدم کرتا ہے اس کے ذمہ پانچ نماز تھی اور اس نے اگلے دن فجر کی پہلے پڑی فجر کی نماز ہوئی نہیں ہوئی تو کتنی ہوگئے نمازیں چھے ہوگئے پھر اس نے کون سی نماز پڑی فجر کی گزشتہ دن کی قضاء پڑی یہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ ہو جائے گی تو چھے جب چھے ہو گئی فجر کی نہیں ہوئی تو کتنی ہوگئے قضاء ترتیب ساکت ہوگئے یا نہیں جب ترتیب ساکت ہو جائے وقت گزر جائے تو ترتیب ساکت ہو جاتی ترتیب ساکت ہو جانی چاہیے تھی آگے لیکن اس نے پھر فورا کیا کر لیا قضاء نماز پڑھ لی تو پھر کیا آگئی اس پر ترتیب آگے پھر پانچ رہ گئی اگلے وقت میں پھر اس نے کیا پہلے پانچ نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں اور اس نے پھر کیا کیا زہر کی پہلے پڑی اور قضاء بار میں تو جب زہر کی پہلے پڑے گا وہ وہ نہیں ہوگی پھر نمازیں کتنی ہو گئیں شے تو ترتیب اس سے کیا ہو جانی تھی آگے چل کر ساتھ ہی اس نے کیا کر دیا قضاء نماز بھی ساتھ پڑ لے تو کتنی رہ گئیں پھر پانچ رہ گئیں تو ترتیب ابھی بھی اس کے ذمہ ہے لہذا اسی طرح آخر تک سلسلہ چلے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی معلوم ہوا کہ اگر وہ وقتی نماز کو مقدم کرے گا تو اس سورت میں وقتی نماز ساری فاصل وقتی نماز عشاء تک ہر ایک نماز کیا ہوتی جائے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے وقتی نماز کو مقدم کرتا ہے اور اس کے بعد ایک قضاء بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ وقتی نماز مقدم کرنے کی وجہ سے ہوتی نہیں نماز اچھے ہو جاتی ہیں لیکن جب وہ اس کے ساتھ ہی اگری قضاء پڑھ لیتا ہے تو پھر کتنی رہ جاتی ہیں پہنچ رہ جاتی ہے ترتیب اسی طرح پھر باقی یہ رہتی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو امام محمد رحمہ اللہ نے بھئی مطن میں یہ مسئل آیا کہ کسی کی فوسدہ نمازیں وہ پڑھتے پڑھتے کام رہ گئیں تو پھر ترتیب واپس لوٹ آئے گی اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ قول زیادہ ظاہر ہے اور اس کا پتہ کس سے چلتا ہے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ ایک مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح شخص ایک دن رات کی نمازیں فوت ہو جائیں اور پھر وہ اگلی دن ہر وقتی نماز کے ساتھ کیا کرنے لگے ایک ایک نماز کی قضا کرنے لگے تو وہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی فوت شدہ نمازیں جائز ہو جائیں گی اور وقتی نمازیں فاسد ہو جائیں گی اگر مقدم کرے گا کیا کرے اس کے خیال میں اس کے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا تو دوبارہ دیکھئے ترجمہ وَهُوَ الْأَظْهَر اور یہ قول زیادہ ظاہر ہے فَإِنَّهُ رُبِعًا مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَن تَرَكَ صَلَاةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ کیونکہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رماللہ سے اس شخص کے بارے میں جس نے ایک دن رات کی نمازیں چھوڑ دیں وَجَعَلَ يَقْضِ مِنَ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقْطِيَّتٍ فَائِتَةً اور وَقَضَا کرنے لگا اگلے دن ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوشدہ نماز فَالْفَوَائِتُ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ تو فوشدہ نمازیں جائز ہیں ہر حال میں ہر حال میں کیا معنی چاہے اس کو وقتی پر مقدم کرے چاہے وقتی سے مؤخص وَالْوَقْطِيَّاتُ فَاسِدَةٌ اِن قَدَّمَهَا اور وقتی نمازیں فاسد ہیں اگر ان کو مقدم کرے لِدخول الفوائت فی حد القلت اس لیے کیونکہ فوشدہ نمازیں کس میں داخل ہیں حد قلت میں داخل ہیں وَإِنْ اَخْرَهَا اور اگر وقتی نمازوں کو مؤخر کیا فَقَدَلِكَ تو بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ فاسد ہیں إِلَّا عِشَاء الْأَخِيرَةَ سوائے عِشَاء اَخِيرَةَ کہ وہ ہو جائے گی لِأَنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ اَدَائِهَا اسی کیونکہ کوئی فوشدہ نماز نہیں اس شخص پر فی ظن نہیں اس کے اپنے گمان کے مطابق حَالَ اَدَائِهَا اس عِشَاء اَخِيرَةَ کو ادا کرنے کی حالت میں اس وقت اس کا یہ خیال ہے کہ اب میرے ذمہ میں کوئی نماز نہیں تو وہ بھولنے والے کی طرح ہوا اور بھولنے کی صورت میں تو وقتی نماز ہو جاتی ہے قضاء سے پہلے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا کہ یہ شخص اس طرح کا کوئی شخص اگر وقتی نماز کو مقدم کرے گا تو پھر اس صورت میں وقتی نمازیں اس کی نہیں ہوں لیکن اگر وقتی نماز کو مؤخر کرتا ہے تو اس صورت میں آخری عشاء کی اس کی نماز ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی لیکن آگ حضرات کی نہیں ہوگی کسی اور کو یہ مسئلہ پیش آیا اس کی عشاء آخیرہ ہو جائے گی کب جب وہ کیا کر رہا ہو قضاء کو پہلے پڑھ رہا ہو اور وقتی کو بار میں اسی ترتیب سے پڑھتا جا رہا تو اس کی عشاء آخیرہ ہو جائے گی آپ لوگوں کی نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ آپ کو مسئلہ کا پتہ چل گیا بھئی اور وہ ایسا شخص تھا جس کو مسئلہ کا پتہ نہیں تھا اس کا تو یہ خیال تھا میرے ذمہ اب کوئی نماز ہی باقی نہیں ہے اور آپ کو تو مسئلہ کا علم ہو گیا بھئی اور جس شخص نے عسر کی نماز پڑھی اس حال میں وہ زاکر کہ اس کو یاد ہے کہ کہ اس نے زہر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی عسر کی نماز فاسد ہے یعنی نہیں ہوگی مگر یہ کہ کس وقت میں ہو آخر وقت میں ہو یعنی اس آخر وقت میں اس نے عسر پڑھی ہے تو پھر عسر کی ہو جائے گی ورنہ اس کے ذمہ زہر کی نماز باقی ہے وقت میں بن جائش ہو تو پھر عسر کی نہیں ہوگی وہی مسئلہ ترتیب اور یہ مسئلہ ترتیب ہی ہے وَإِذَا فَسَدَتِ الْفَرْضِيَّةُ لَا يَبْدُلُ أَصْلُ الصَّلَاتِ اچھا بھئی فرضیت تو باطل ہو گئی مثلا ایک شخص کے ذمہ ہے جیسے یہ جو ابھی ہم نے مثال پڑھی قضا نماز کو چاہے مقدم کرے چاہے مؤخر کرے وقتی نماز کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقتی نماز بلکل ہی باطل ہو گئی ختم ہو گئی یا نفل ہو کر باقی رہ جائے گی اور اس کو نفلوں کا ثباب مل جائے گا نفلوں کا ثباب تو یاد رکھیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ نفل ہو کر بھی نہیں باقی یہ تحریمہ اس نے کس لیے باندھی تھی فرضوں کے لئے اور فرض تو ہوئے نہیں لہذا تحریمہ باطل ہو گئی لہذا نماز ہے یہ سیرے سے اور جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرضیت تو باطل ہو جائے گی لیکن اصل صلات باطل نہیں ہوگی یہ نفل ہو کر باقی رہ جائے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَإِذَا فَصَدَتِ الفرضیت اور جب فرضیت یعنی فرض ہونا فاسد ہو جائے تو لَا يَبْطُلُ اصل صلات تو اصل صلات باطل نہیں ہوگی بلکہ کیا بن کر باقی رہ جائے گی نفل بن کر تو لَا يَبْطُلُ اصل صلات تو اصل صلات باطل نہیں ہوگی عِندہ أبی حنیف توابی یوسف رحمہم اللہ تعالی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وَعِند محمد رحمہ اللہ يَبْطُلُ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اصل صلات باطل ہو جائے گی لِأَن تحریمت عُقِدت للفرض اسی کیونکہ یہ تحریمہ جو ہے اس کو باندھا گیا تھا فرض کے لیے فَإِذَا بَطَلَتِ فرضیت پس جب فرضیت باطل ہو جائے فرضیت باطل ہو گئی بَطَلَتِ تحریمت اصلات تحریمہ بھی باطل ہو جائے گا اصلن سرے سے ہی یعنی قطعی طور پر وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے بھئی امام محمد رحمہ کی کیا دلیل تھی کہ یہ تحریمہ کس لیے باندھا گیا ہے فرض کے لیے اور جب فرض ہونا ہی باطل ہوا تو تحریمہ بھی کیا ہو گیا باطل ہوا لہذا نماز ہوئی نہیں نفل بھی نہیں کچھ بھی نہیں وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے انہا عُقِدت لِأَصلِ صَلَاتِ بِوَصْفِ الفرضیتِ کے تحریمہ اس کو باندھا گیا ہے اصلِ صَلَاتِ کے لیے بِوَصْفِ الفرضیتِ ساتھ فرضیت کے وَصْف کے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ کہیں کہ یہ تحریمہ فرضوں کے لیے باندھا گیا تھا یوں کہیں تحریمہ نماز کے لیے باندھا گیا تھا لیکن وہ نماز موصوف تھی کس چیز کے ساتھ فرض فرضیت کے ساتھ تو فرض ہونا اس کا وصف تھا اور جب فرض نہیں ہوئے تو وصف صرف فوق ہوا ہے اور وصف کے فوق ہونے سے اصلِ شیخ نہیں ہوتی بھئی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو لہو مات شیخ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اصلِ صلاتِ کے تحریمہ جو ہے اس کو اصلِ صلات کے لئے باندھا گیا ہے بیوصف الفرضیت ساتھ فرض ہونے کے وصف کے فلم یکن من ضرورت بطلان الوصف بطلان الاصل وصف کے باطل ہونے کے ساتھ اصل کا باطل ہونا ضروری نہیں ہے کہ وصف باطل ہو تو اسے اصل بھی باطل ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے تو یہ تحریمہ کس لئے باندھا گیا تھا نماز اصل صلات کے لئے یہ نہیں یوں پہ نماز کے لئے اور نماز کے ساتھ ایک وصف ضائد تھا کیا فرض یا فرض ہونے کا بھی وصف تھا تو جب فرض ہونا فوت ہوا تو صرف وصف فوت ہوا ہے اس سے اصل نماز فوت نہیں ہوگی وہ فاطل اوپر مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک شخص ہے اس کی زہر کی نماز باقی ہے اور وہ کونسی نماز پڑھ لیتا ہے اثر کی تو آپ نے پڑھا کہ اس کی اثر کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ذمہ ایک نماز باقی ہے فاسد ہو جائے تو کیا یہ فاسد ہوئی ہے موقوفا یا قطعا امہ ابو خنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ موقوفا فاسد ہوئی ہے موقوفا یعنی اس کے صحیح ہونے کی بھی صورت یہ پھر صحیح ہو جائے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر فاسد ہو گئی اب اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں چنانچہ امہ ابو زہر کی نماز تھی اس نے عصر کی نماز پڑھ لی عصر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی اس نے پھر اگلی کون سے پڑھ لی مغرب کے پڑھ لی وہ بھی نہیں ہوئی پھر عشاء کے پڑھ لی وہ بھی نہیں ہوئی کتنی نمازیں ہو گئیں زہر سے شروع ہوا تھا صلحہ بھئی چار ہو گئیں اس کے ذمہ فجر کی اس نے پڑھی وہ بھی نہیں ہوئی کتنی ہو گئیں پانچ پھر اگلے دن زہر کی پھر پڑھی اس نے وہ بھی نہیں ہوئی اور زہر کا وقت گزر گیا تو کتنی ہو گئیں اس کے ذمہ چھے اور چھے جب ہوئیں تو ترتیب کیا ہو گئی ساقیت ہو گئی جب ترتیب ساقیت ہوئی تو اس کی باقی ساری نمازیں صحیح ہو گئیں یعنی گزشتہ دن کے زہر وہ تو اس نے ابھی پڑھی نہیں باقی اثر مغرب عشاء فجر اور اگلے دن کے زہر یہ ساری یہ ادا تو کرتا آیا تھا لیکن یہ کیوں نہیں ہوئی تھی کیونکہ ترتیب ضروری تھی اور اب تو نمازیں کتنی ہو چکی چھے لہذا ترتیب کیا ہوئی ساقیت اور اب اس کے ذیمے کسی رہ گئیں ایک نماز جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں وہ قطعی طور پر فاسد ہو گئیں سم العصر یفسد سم العصر یفسد فساد موقوف انتھر عصر کی نماز جو ہے وہ فاسد ہوگی فساد موقوف کے طور پر حتی لَو فل لَا سِت فَلَوَا تِن یہاں تک کہ اگر اس نے چھے نمازیں پڑھ لیں وَلَمْ يُعِدِ الظُّهْرَ اور اس زہر کی نماز کا اعادہ نہیں کیا جو اس کے ذمہ تھی اس کو لوٹایا نہیں انقلب الکل جائزہ تو ساری کیا ہو جائیں گی جائز ہو جائیں گی وَحَذَ عِنْدَ عِنْدَ عَبِ حَنِي فَتَرَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا يَفْصُدُ فَسَادًا بَاطًا اور صاحبین کے نزدیک یہ فاسد ہوئی ہیں نمازیں فسادًا بَاطًا بَاطًا کے معنی ہے قطعی طور پر کہ یہ قطعی طور پر فاسد ہوئی ہیں فسادِ بَاط کے طور پر یعنی قطعی فساد کے طور پر لا جواز لَحَابِ حَالٍ ان کے لئے جواز نہیں ہے کسی بھی حال میں یعنی یہ کسی صورت میں بھی اب جائز اور صحیح نہیں ہو سکتی وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي مَوْزِعِهِ اور تحقیق اس کو جانا گیا ہے اپنے مقام میں اس مسئلے کو جانا گیا یعنی امام صاحب کے نزدیک جو نماز فاسد ہوتی ہے وہ فسادِ موقوف کے طور پر فاسد ہوتی ہے اور صاحبین کے نزدیک کس طریقے پر فاسد ہوتی ہے قطعی طریقے پر فاسد ہو جاتی ہے اس مسئلے کو اپنے مقام پر جانا گیا ہے یعنی مبسوط کے اندر کتاب الصلاة میں امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبسوط میں کتاب الصلاة کے اندر اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے تو وہاں سے یہ تفصیل کا اس کا پتا چلتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک فساد موقوف ہوتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک فساد قطعی ہوتا ہے وَلَوْ صَلَّ الْفَجْرَ وَهُوَ زَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ فَهِيَ فَاسِدَتُن اور اگر ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی وَهُوَ زَاكِرٌ اس حال میں کہ اس کو یاد ہے کہ اَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ کہ اس نے ویتر نہیں پڑھے فَهِيَ فَاسِدَتُن تو یہ فجر کی نماز فاسد ہے عِندہ ابی حنیفتہ رحمہ اللہ کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک اس کی فجر کی نماز نہیں ہوگی خِلَافَ اللَّهُمَا بَخِلَافَ صاحبین بھئی وجہ یہ کہ امام صاحب کے نزدیک ویتر واجب ہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک ویتر سنت ہیں سنت ہیں بھئی اور ترتیب جو فرائض ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے فرضوں اور سنتوں کے درمیان ترتیب واجب نہیں بات سمجھ میں آئے سنتیں تو کیا ہوتی ہیں فرضوں کے تابع ہوتی ہیں تو ایک شخص نے ویتر نہیں پڑے اور فرضوں کے درمیان کیا ضروری ترتیب ضروری اور ویتر بھی فرض ہیں یعنی فرض عاملی ہے آپ نے پڑا ایک ہے واجب ویتر کیا ہے امام صاحب کے نزدیک واجب بھئی واجب بھی فرض عاملی ہے ایک ہے عام فرض بھئی آپ نے پڑا فرض اور واجب میں کیا فرق ہے فرض اسے کہتے ہیں جس میں عامل بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے اگر عقیدہ نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا اس کو کافر قرار دیا جائے گا اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنا بھی مثلا جسنی پانچ نماز نمازیں یہ پڑھنا بھی ضروری اور ان کے فرض ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے یہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں سمجھ میں آیا ہے تو یہ عام نمازیں جو ہیں ان میں عقیدہ بھی ضروری اور ان کا پڑھنا بھی ضروری جبکہ واجب جو ہے اس میں عمل تو ضروری ہوتا ہے عقیدہ ضروری نہیں تو فرضوں کے اندر اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل بھی ضروری ہوتا ہے عمل نہ کرے تو گناہ گار ہوگا اور اعتقاد نہیں لکھے گا تو اس کو کیا قرار دیا رہے گا کافر قرار جبکہ ویتر جو ہے ویتر واجب ہے اس کے اندر عمل تو ضروری ہے لیکن اعتقاد ضروری نہیں ہے اعتقاد ضروری نہیں کیونکہ اس میں آپ نے اختلاف پڑا فقہا کا جیسے صاحبین اس کو کیا قرار دیتے ہیں سنت قرار دیتے ہیں تو برحال یہ فرض عملی ہوا ویتر کیا ہے اور فرضوں کے درمیان کیا ضروری ترتیب ضروری لہذا ایک شخص کے ذمہ ویتر کی نماز باقی ہے اور وہ فجر پڑنا چاہتا ہے حالانکہ پہلے کیا ضروری گزشتہ نماز کی قضا کرے اور پھر کیا کرے وقتی نماز پڑے تو لہذا ترتیب ضروری تھی اور اس نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا پہلے پونسے نماز پڑھ لے فجر کی تو اس کی فجر کی نماز فاسد ہوگی کس کے نزدیک امام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک تو ویتر کیا ہیں سنت ہیں لہذا ان کے نزدیک تو فرض ہیں ہی نہیں لہذا ترتیب بھی نہیں دور تو کہتے ہیں ولو صلی الفجر اور فجر کی اگر نماز پڑی وہ ہوا ذاکر انہی اس حال میں کہ اس کو یاد ہے کہ انہو لم یوتر فجر کی نماز کی فاسد ہے امام صاحب کے نزدیک خلاف اللہم بخلاف صاحبین کے وَهَذَا بِنَا اُنْ عَلَى اَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ سُنَّتٌ عِنْدَهُمَا اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ویتر جو ہیں امام صاحب کے نزدیک واجب ہیں اور صاحبین کے نزدیک سنت ہیں وَلَا ترتیب فیمہ بَيْنَ الْفَرَائِزِ وَالْسُنَنِ اور ترتیب نہیں ہے فرضوں اور سنتوں کے درمیان یعنی فرض نہیں ہے وَعَلَا هَذَا اِذَا فَلَّ الْعِشَاءَ سُمَّ تَوَضَّعَ وَسَلَّ سُنَّتَ وَالْوِتْرَةِ سُمَّ تَبَيَّنَا اَنَّهُ اور اسی مسئلہ پر ہے کہ ایک شخص نے صورت یہ کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی پھر بعد میں اس نے سنتوں اور ویتر کے لیے پھر اس نے وضو کیا یعنی کچھ دیر ٹھہر گیا ہوگا اور پھر اس نے وضو کر کے سنتیں اور ویتر ادا کر لیے پھر اس کو یاد آیا خیال آیا پتا چلا کہ بھئی میں نے تو عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی بغیر اسی لیے ویتر اور سنت سے پہلے وضو کی قید لگائی کہ اس سے پہلے وہ کیا کر لیتا ہے دوبارہ وضو اور تو ان کو تو اس نے قصعی طور پر وضو سے ہی ادا کیا ہے البتہ عشاء کے بارے میں اس کو یاد آیا یا اس کو پتا چلا بدن سے کہیں سے خون نکلا ہوا تھا پہلے کا تو برحال اس کو پتا چلا کہ میں نے عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا عشاء کی نماز دوبارہ پڑے گا یا نہیں عشاء کی نماز دوبارہ پڑے گا تو کیا سنتیں اور ویتر دوبارہ پڑے گا کیونکہ سنتیں اور ویتر یہ ویتر بھی سنت ہیں اور سنتیں کس کے تابع ہوتی ہیں فرضوں کے تابع تو یہ ان کا محل فرضوں کے بعد تھا اگر ان کو نہیں لوٹ آتا ہے یہ تو فرضوں سے پہلے ہو جائیں گی پہلے تو ان کا محل نہیں لہٰذا فرض جب پڑے تو پھر کیا کرے سنتیں بھی لوٹ آئے اور ویتر کو بھی لوٹ آئے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سنتیں تو لوٹ آئے گا لیکن ویتر نہیں کیونکہ ویتر واجب ہے فرض عملی ہے ان کے نزدیک اور ویتر کا وقت سب شروع ہوتا ہے آپ نے کیا پڑا تھا وہی وقت ہے اس کا جو عشاء کا وقت ہے بھئی تو اس نے ویتر کو اپنے وقت کے اندر پڑا ہے تو یہ واجب ہے یہ فرضوں کے تابع نہیں ہے بھئی ویتر کا بھی وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے بھئی وعلہذا اور اسی بنا پر اذا صلی العشاء جب ایک شخص نے اس شخص نے عشاء کی نماز پڑی سمت وضعہ پھر وضع کیا وصلہ سنت و الویترہ اور سنت اور ویتر پڑے سمت بینا پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ انہو صلی العشاء بغیر طہارت کہ اس نے عشاء کی نماز بغیر وضع کے پڑی ہے فعندہوت امام صاحب کے نزدیک یعید العشاء و سنت دون الویتری تو وہ عشاء اور سنت کا اس کو تو لٹائے گا ان کا تو اعادہ کرے گا دون الویترینہ کے ویتر کا لئن الویترہ فرض علا حدت عندہو اس لیے کیونکہ ویتر جو ہیں وہ علیدہ فرض ہیں یعنی فرض عملی ہیں امام صاحب کے نزدیک وعندہما یعید الویترہ عیضہ اور صاحبین کی نزدیک ویتر کا بھی اعادہ کرے گا لکھاؤ نہیں طبعا للعشاء اس لیے کیونکہ ویتر سنت ہیں اور سنت کیا ہوتی عیشاء کے تابعے لکھاؤ نہیں طبعا للعشاء اس لیے کیونکہ ویتر عیشاء کے تابعے ہیں واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ویسے تو ترتیب ضروری اول عیشاء فرض فرض پڑے جائیں گے پھر کیا ہوں گے ویتر ہوں گے اس نے بھی تو یہاں ایسا ہی کیا تھا پہلے کیا پڑے تھے فرض ہی پڑے تھے اس کے بعد اس نے ویتر پڑے ہیں تو لیکن پھر فرضوں کا پتہ لگا کہ وہ ہوئے نہیں تو بارال ویتر کو لٹانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اپنے وقت کے اندر پڑے گئے ہیں عیشاء کی نماز دوبارہ پڑے گئے چلیے بس ویہادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام